بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل امیر پوری ویزا کنسلٹر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پری ایکشن پروٹوکالز کے بارے میں بتاؤں گا اچھا جی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی ویزا اپلائے کرتے ہیں خاص کا یوکے کے لیے جس کو ویزٹ ویزا یا ٹورس ویزا یا کوئی بھی ویزا آپ اپلائے کرتے ہیں تو اس کے اوپر ریفیوزل آ جاتا ہے اگر ریفیوزل آتا ہے اس میں رائٹ اف اگر آپ کے پاس اپیل ہو تو آپ اپیل میں جاتے ہیں تو اثر ویز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ ایسا ایکشن نہیں کر سکتے جس سے آپ مجبور کریں جو ویزا گیونگ اتھورٹیز ہیں کہ جی آپ کے جو انہیں ڈیسیجن کیا اس کو وہ دوبارہ دیکھیں تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا اگر ان کی کوئی غلطی ہے تو آپ کو ویزا دیں ایسی جو لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ لینے کے لیے تو عموماً میں ان سے یہی سنتا ہوں کیونکہ ان کا خاص کا ویزٹ ویزا جو کہ ریفیوز ہو گیا اور اس میں رائٹ اف اپیل نہیں رہا تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کوئی ایکشن نہیں کر سکتے اس کے لیے یا تو وہ دوبارہ اپلائے کرے اور عموماً ایسا ہوتا ہے جو پہلے لگی ہوتی ہے اس کے اوپر الیگیشنز یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے ریفیوز ہوا ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پچھلی اپلیکیشن میں یہ کہا تھا جس کی وجہ سے ہم نے آپ کا ویزا ریفیوز کیا تھا تو اس لیے ہم اس دفعہ بھی آپ کا اسی چیز پہ بیس بنا کے یا اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کا ویزا ریفیوز کرتے ہیں تو میں آپ ان لوگوں کو عموماً سمجھاتا ہوتا ہوں کہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کا ایک دفعہ ویزا ریفیوز ہو تو آپ دوبارہ نئی اپلیکیشن میں جائیں پھر نئی میں جائیں پھر نئی میں جائیں زیادہ یہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا دوبارہ ویزا ریفیوز ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان آثارٹیز کو بتائیں کہ نہیں جی میں جوڈیشن ریویو میں جاؤں گا اور جوڈیشن ریویو میں جانے سے پہلے آپ اپنا پری ایکشن پروٹوکول کریں اس کو اس جو آپ کا ریفیوز ہے اس پر پری ایکشن پروٹوکول اچھا یہ پری ایکشن پروٹوکول کے ہیں کہ آپ جو جوڈیشن ریویو میں جائیں گے اسے پہلے آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں ان کو ذہن میں رکھے جو ہے نا ہم آپ کے حلاف جیوٹیشل ریو میں جائیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو آپ ہمارا ایکسپٹ کریں اس کو رول ڈاؤن کریں اپنا جو ڈیسیئن ہے اس کو واپس لیں اور ہمیں اس کا جواب دیں اور ہمارا ویزا اپروو کریں اچھا جی پری ایکشن پروٹیکول جو ہے یہ نارملی ان دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے یا پروسیڈنگ ہوتی ہے کسی بھی سیول کلیم سے پہلے اچھا اس کو جو ہے اپروو کون کرتا ہے ماسٹر اف رولز اپروو کرتے ہیں اس کو اور اس کے جو این ایکسر ہے وہ سیول پروسیجر رولز میں آتا ہے سی پی آر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو اپرووال ہے یہ ماسٹر اف رولز میں آتا ہے اور اس کا این ایکسر جو ہے سیول پروسیجر رولز میں ہے اور وہ جو کرنٹ پری ایکشن پروٹوکالز کے جو لسٹ ہے وہ پیراگراف ایٹین میں جو ہے نا یہ جیڈیشل ریویو کے بارے میں آتا ہے جو کہ اپرو ہوئے 6 اپریل 2015 سے اب جو کوٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی پروسیڈنگز جو ہے وہ اس کو شروع کرنا ہے تو کوٹ ایکسپیٹ کر رہے ہوتی ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں جس طرح اس میں ہوم آفیس ہے جس نے ریفیوزل کیا ہے یا امیگریشن ہے جس نے ہمیں ریفیوزل کیا ہوئے ہیں اور دوسرا جو اپلی کینٹ ہے اس کو وہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے سے نا سفیشنٹ انفرمیشن ایکسچینج کریں اچھا سفیشنٹ انفرمیشن کیا ہوتی ہے میں بیفور وہ جو ہے نا جوڈیشل ریویو شروع کرنے سے پہلے پری ایکشن پروٹوکال میں کیا کریں ایک سب سے پہلے تو کوٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی پوزیشن کو سمجھیں دوسرا وہ یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے آپ ایک دوسرے کو ڈیسائیڈ کرنے کہ ہم نے پروسیڈ کیسا کرنا ہے کیا ہم نے پری ایکشن پروٹوکال میں اس چیز کو سمجھ جانا ہے یا ہم نے اس کی پروسیڈنگز میں جوڈیشل ریویو میں جانا ہے اور پھر کوٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی بھی پروسیڈنگز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر بہتر یہ ہی ہے کہ ان ایشیوز کو سیٹل کیا جائے یا پھر وہ یہ کوٹ چاہتی ہے کہ جو الٹرنیٹ ڈیسپیوٹ ریزولیشن جو ہے وہ ایسا آئے کوئی ایسا تیہ کیا جائے کہ جی آپ دوبارہ اپلائے کریں آپ چھے مینے بعد اپلائے کریں یا کوئی ایسی چیز جو کہ اس ڈیسپیوٹ کو سیٹل کرنے میں جو ہے نا اس کو ایسسٹ کریں اچھا پھر کوٹ یہ چاہتی ہے کہ کوئی جو ایفیشن جو جلد سے جلد کوئی بھی ہے پروسیڈنگز ایسی ہوں کہ جی وہ جو ڈیسپیوٹ آرائز ہوا ہے جو کہ پیدا ہوا ہے اس ریفیوزل سے اس کو ختم کیا جائے اور آخر میں کوٹ یہ چاہتی ہے کہ کیونکہ کاؤسٹ آتی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا وکیل کی آپ نے کاؤسٹ دینی ہے میرے جو میں نے یہ کارسپارننس کی ہے یا جو بھی چیزیں کی ہیں لیگلی میں چلنے کی کوشش کی ہے تو اس کی جو فیسیز پیہ کی ہیں جو ڈیسپیوٹ کو ختم کیا جائے اچھا یہ جو پری ایکشن پروٹوکول ہوتا ہے اس سے پہلے کچھ ایسے آپ نے سٹیپس لینے ہوتے ہیں جو کہ آپ جو اپنا کلیم ہے وہ کوٹ میں جب جمع کراتے ہیں اسے پہلے کچھ ایسے سٹیپس لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پری ایکشن پروٹوکول ہے وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ نے آپ کا ویزا ریفیوز ہوگا اور آپ نے کہا میں پری ایکشن پروٹوکول میں جاؤں گا آپ پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہوئی ہے جو آپ کا انٹریز آفسر ہے اس نے جب آپہ case assess کی ہے تو اس نے اس میں غلطیاں کیا کی ہیں کیا وہ ایسی میجر غلطیاں تھی جس now وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے آہ بینک ایک آنٹ ہی نہیں لگایا جبکہ آپ نے بینک آکونٹ گئے اس آپ نے source of income نہیں بتائی آپ نے اپنے relations نہیں بتائی آپ نے اپنے country میں جو آپ کے emotional آپ کی جو attachment ہے وہ نہیں بتائی آپ نے financial attachment نہیں بتائی آپ نے اپنا objective یا ایم نہیں بتایا آپ کیوں یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پری ایکشن پروٹوکال میں جائیں اور ہم اس میں وہ کلیم کریں پری ایکشن پروٹوکال میں وہ چیزیں کلیم کریں یا وہ چیزیں ہم پروڈیوس کریں جو ڈیفینڈنٹ ہے جو کلیمنٹ آپ ہوں گے اور ڈیفینڈنٹ وہ ہوگا جس نے آپ کا ریفیوز کیا اس کو یہ چیزیں بتائیں کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں نہیں کی تھی جس کی وجہ سے یا ان کو دیکھنے میں یا ایس ایس کرنے میں آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پری ایکشن پروٹوکال میں آ رہے ہیں اگر آپ ہماری یہ چیزیں نہیں سنیں گے یا نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم اس کو جوڈیشل ریویو میں جائیں گے اور جب ہم جوڈیشل ریویو میں جائیں گے پھر آپ اس کو سمجھاتے ہو کہ میرے یہ یہ اخراجات ہیں ان اخراجات کو آپ نے پھر پورا کرنا ہوگا تو آپ بتاتے ہیں کہ میرے مطابق یہی چیزیں ہیں اور وہ اس طرح ہیں اچھا پھر جو کلیمٹ جو ہے وہ ان رائٹنگ آپ ڈیفینڈنٹ کو نا چیزیں ڈیٹیز بتاتا ہے اچھا ان رائٹنگ کیا ہوتی ہیں اس اس لیٹر میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے بتاتا ہے یہ کن بیسز پہ وہ کلیم نہ آ رہا ہے مینز کے بیسز کیا ہے کہ کس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آپ کا ویزا ریفیوز اس کا ویزا ریفیوز ہوا ہے اور وہ کیونکہ غلط ہے اور اس پہ وہ جو نا سمری ایک دیتا ہے ان فیکٹ کی سمری دیتا ہے کہ جی آپ نے یہ چیزیں سمجھنے میں یا ایس ایس کرنے میں یا پڑھنے میں آپ نے یہ غلطیاں کی ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں جو نا ڈیفینڈنٹ کو وہ بتاتا ہے کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ان سب کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے اور میرا ویزا ایکسپٹ کیا جائے یا کچھ بھی ہے وہ اس کو بتاتا ہے اور آخر میں وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کو accept نہیں کرو گے تو یہ یہ پیسہ ہے اتنے میرے اخراجات ہیں ان رائٹنگ دیتا ہے کہ جو کہ میں آپ سے claim کروں گا اچھا جو defendant ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ within minimum جو ہے نا وہ چودہ دن میں جو ہے نا اس کا straight forward جواب دے گا جو کہ اگر straight forward case ہوگا اور مطلب کہ minimum two weeks میں یا 14 days میں لیکن maximum وہ 3 months یا 90 days لے گا اگر کوئی مشکل case ہوگا اس کو کوئی legal advises لینے پڑیں گی تو وہ اس پہ جو ہے نا maximum 3 months لے گا لیکن اس میں وہ confirm کرے گا کہ weather means اس کو claimant کو جو ہے نا وہ confirm کرے گا کہ weather وہ جو claim کر رہے وہ صحیح ہے وہ اس کو accept کرتا ہے اگر وہ نہیں accept کرتا تو اس کے reasons کی ہیں کس وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ claim کر رہا ہے وہ نہیں ہے اور وہ اس کو turn down کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بے شک اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جانا چاہتے ہو judicial review میں تو تم بے شک جاؤ وہ اس کو accept نہیں کرتا تو پھر یہ claimant پہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ weather وہ اس میں جاتا ہے judicial review میں یا نہیں جاتا ہے لیکن اگر وہ accept کرتا ہے تو وہ پھر 90 days وہ دیتا ہے کہ اس کو بتاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اتنے عرصے میں جی آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ نے اپنا passport جمع کرانا اور کیا کچھ کرنا ہے اچھا ایک چیز خاص بات جو ہے یہ judicial review میں یہ آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دونوں parties جو ہے میز اگر جو claimant ہے وہ اپنے جو ہے نا disclose کرے گا اپنے تمام document جس کو وہ یہ سمجھے گا کہ جو یہ dispute arise ہوا ہے جو ان کا issue ہے ان کے درمیان دونوں party claimant کے درمیان اور جو defendant کے درمیان وہ اگر یہ سمجھے گا کہ اس وجہ سے اگر وہ یہ کاغذات اس کو مل جائیں وہ دیکھ لے تو وہ اپنے واپس لے لے گا تو وہ ظاہری بات ہے وہ اپنے سارے document original documents یا جو ہے وہ اس کے سامنے disclose کرے گا اور جو defendant ہے اگر وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے document ٹھیک ہے تو وہ اس کو accept کرے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہے نہیں ہے ٹھیک یہ اس کی جو claim ٹھیک نہیں ہے تو اس کو وہ reject بھی کر سکتا ہے میں آپ سے request کروں گا کہ kindly آپ مجھے whatsapp پہ message ضرور کریں لیکن whatsapp پہ call مت کریں اگر آپ نے call کرنی ہے تو directly مجھے number پہ کریں جو کہ میرا number ہے zero three two one double four six eight five double nine کیونکہ whatsapp پہ اتنے اچھے signals ایک تو signals نہیں ہیں دوسری whatsapp پہ اگر ایک call چل دیو دوسری call آئے تو وہ interrupt کرتی ہے اور آپ کی call cut جاتی ہے جسے wastage of time بھی ہوتا ہے time ضائع بھی ہوتا ہے last of all میں آپ سے request کروں گا کہ یہ red bell icon ضرور پیس کریں تاکہ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں اس کو share بھی کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو کہ اس قسم کی information چاہتے ہیں thank you بہت مربانی بہت مربانی